اشت شریف کو اتنے مشکوق طریقے سے کیوں قتل کیا گیا؟ ان کے قتل سے کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان کے بعد بھی کوئی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے؟ پاکستانیوں کے لئے ایسے غیر معمولی اتفاقات عام ہیں شریف خاندان کے خلاف رمضان شگر میلز کیس میں ڈاکٹر رزوان اور ملک مقصود چپڑاسی جیسی اہم شخصیات کی اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے واقع ہونے والی وفات بھی ایسے ہی ناگہانی اور ناکاولی یقین واقعات تھے جس کے بعد ملزمان نے جشن منائے ان پر کچھ ثابت نہیں ہو سکا مقصود چپڑاسی شریف خاندان کے ملازم تھے 48 سال کی عمر میں ان کی موت اس وقت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی جبکہ وہ پاکستانی عدالتوں کو بطور گواہ مطلوب تھے اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر دبائی میں مقیم تھے ان کی طبعی موت کی خبر کے ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی آنے لگیں جو مقصود چپڑاسی کے ہاتھوں پر مبینہ طور پر تشدد کے نشانات تھے لیکن وقت گزر گیا اور ہم بھول گئے اسی طرح ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ریزوان بھی اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے وہ رمزان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ایف آئی اے کی تمام تحقیقات کی صدارت کر رہے تھے ان کی وفاد کی وجوہات ڈپریشن اور ٹینشن بتائی گئیں ملزمان نے جشن بنائے کہ ان پر کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور ہم انہیں بھی بھول گئے اس پار ارشد شریف جیسے سچے شریف دیانتدار جنرلسٹ بھی پاکستان کی اس گندی سیاست کا شکار ہو گئے پاکستانی سیاست جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایجنسیاں اور فوج چلاتی ہے ارشد شریف جو کہ پاکستان کے ایک مشہور تجزیہ کار اور تحقیقاتی صحافی تھے انہیں اپنی ایک صحافتی تحقیق کی وجہ سے دھمکیاں مل رہی تھی اسی لیے انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا دبائی حکومت نے بھی انہیں کسی طاقتور دشمن کے کہنے پر ملک چھوڑنے پر مجرور کیا اور چونکہ ان کے پاس کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ کھینیاں چلے گئے یہاں پاکستانی شہریوں کو پہلے سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر کچھ دن کے بعد پیونیاں کی شہر محروبی میں پولیس نے کچھ مبہم حالات میں انہیں سر پر گولی مار کر حلاق کر دیا چونکہ کی پولیس رپورٹ اتنی ہی ناقابل یقین ہے جتنی کہ ارشد شریف جیسے انسان کی اس طرح قتل ہو جانا کی خبر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی اس طرح موت سے کس کو فائدہ ہوگا یقیناً ان لوگوں کو نہیں جنہیں وہ پاکستانی سیاست کا گہرہ تجزیہ پر آم کرتے تھے اور نہ ہی ان لوگوں کو ان کی حمایت وہ ابنے تجزیہ آت میں کرتے تھے حلکہ صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کی کرپشن وہ سامنے لا رہے تھے یا شاید وہ جن کی کرپشن کو بینکاب کرنا بھی باقی تھے اسی لیے انہیں مار دیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون ہے ارشد شریف کے قتل کی چند سال پہلے ترکی میں عرب جرنریس جمال کشورجی کے بے رحمانہ قتل سے بھی بماثرت ہے اسے بھی اسی لیے مار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کے طاقتور ترین لوگوں کے بارے میں اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کر رہا تھا اسے خاموش کروانے سے کس کو فائدہ ہوا یقین انہیں ہی جو کہ اس کے تبصروں سے تنگ تھے اور اس کے خلاف ہو گئے تھے لیکن جیسے اس لیے آپ رکنا چاہیے ہم کسی جنگل میں نہیں رہتے جہاں کا بادشاہ جواب دے نہیں ہوتا اس جمہوری ملک کی گورنمنٹ اور پاکی تمام اداروں کو جواب دینا ہوگا یہ حکومت اور آئین جو عوام کے حقوق اور تحفظ کو یقینی نہیں بنا سکتا اسے ختم کرنا پڑے گا ہم پہلے بھولتے رہے ہیں لیکن اب کی بات نہیں بھولیں گے اب ہم سوال کریں گے اور ان فیرون صفح حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان تفیلیوں درندوں اور گدھوں کو حساب دینا پڑے گا اور ہم حساب لے کر رہیں گے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں